اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل کوکی بیکنگ ویڈ سباہت آج ہم آپ کے لئے بنانے جا رہے ہیں دیسی ناچوز لیفٹ اوور روٹی یہ جو روٹیاں میں کٹ رہی ہوں یہ ہماری رات کو بچ گئی تھی تو ان کے میں بنانے والی ہوں ناچوز ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کٹنگ کر کے کہ آپ نے کیسے کٹنگ کرنی ہے زوینی کے رات کی بچی روٹی سے آپ کریں تازی روٹی بنا کے بھی اس کا بھی بنا سکتے ہیں ناچوز تو آپ ان کی کٹنگ کر لیں جتنا سائز آپ کو پسند ہے جتنے سائز کے ناچوز آپ کو پسند ہے اس حساب سے آپ کٹنگ کر لیں یا جو روٹی کا سائز ہے اس طرح سے آپ کو پتا ہے وہ ٹرائنگل شیپ میں ہوتے ہیں میں تھوڑا سا چھوٹا کٹنگ کر رہی ہوں اس طرح سے ہم ان کی کٹنگ کر لیں گے کینچی ہے پیزا کٹر ہے اس سے جس سے آپ کو آسانی ہے آپ اس سے اس کی کٹنگ کر لیں یہ ہے جی لیفٹوور روٹی ہے جو اکثر ہماری رات کو ایک آدھی تو بچی جاتی ہے تو جب یہ بچ جائے تو اس کو ادھر ادھر پھینکنے کی بجائے آپ اس کا ہی یوز کر سکتے ہیں تو یہ روٹیاں ہم نے کٹنگ کر لیں گے اپنے نچوز کی شیپ میں ہم نے سب سے پہلے کوککنگ آئل لے لیا ہے اس کو ہم نے گرم کر لیا ہے ہم نے آئل کو تو اس میں ہم اپنے نچوز جو ہیں یہ فرائے کریں گے اور آپ نے یہ اتنے فرائے کرنے کے یہ کرنچی ہو جائیں یہ بلکل پاپڑ کی طرح کرنچی ہونے چاہیے ہم نے دیسی نچوز بنا رہے ہیں یہ دیکھئے ہمارے یہ فرائے ہونا شکر ہو گئے اچھی طرح سے ریڈ ہو رہے ہیں اسی طرح سے آپ ان کو اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے جو ہمارے اس میں سے ہمیں لگ رہے ہو گئے ان کو ہم نکالتے جائیں گے یہ جو ہم نے اپنے نچوز رڈی کے لیے کیتے ہیں یہ کرسپی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کا کرسپی ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب ہم ان کے سیزنگ رڈی کرتے ہیں اب ہم اپنے سیزنگ رڈی کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس پیزا سوس ہے وہ یوز کر لیتے ہیں میں پاس پیزا سوس بھی ہے اور چلی گارلک بھی ہے ایک چمچ یا ایس پیوٹی است یہ میں نے ڈیڑھ چمچ اس میں ایڈ کیا ہے ون این ہاف تھوڑی اس میں میں کرش چلی ایڈ کروں گی آپ کی چوئیس ہے آپ ایڈ کرنا چاہیں اور تھوڑی سی کالی مرچ نمک نمک تیسٹ یہ میں نے بول پوٹیٹوز لیا ہے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کی مرضی آپ ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ ہے جی اس میں ٹماٹر شیملا میچ باریک کٹی ہوئی اچھی طرح سے ایک ادت دمیانی سائز کا پیاز یہ سب ہم اس میں آٹ کریں گے اور ان کو میکس کر لیں گے اچھی طرح میکس کر لیں اس میں آپ ایک اور چیز آٹ کریں لیمن جووس ایک چمچ لیمن جووس ایک چمچ لیمن جووس اس سے ٹوڑا تنا بڑا مزی کا کھٹا کھٹا سا ٹیسٹ آتا ہے تو ضرور ایڈ کیجئے گا بہت مزی کا لگتا ہے میرے موہ میں بھی سے پانی آنا شروع ہوگے جی سیزنگ is ready اب ہم اس کو اپنے نیچوز پر سپریٹ کریں گے ہمیں نیچوز ہیں ان کو سپریٹ کریں گے اچھی طرح سے اپنے نیچوز پر ان کو سپریٹ کر لیا ہے آپ دیکھئے یہ دیکھیں ہم آپ کو آواز آٹ ہوں گے یہ سو کرنچی ویمی اور ٹیسٹی بہت مزکیں بنتے ہیں بہت مزکیں بنتے ہیں بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں ایک تو آپ کی جو لیفٹ آور روٹی ہوتی ہے وہ ویسٹ ہونے سے بچ جاتی ہے اور بہت مزک بہت مزکیں بنیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے تھانکس فور واشنگ بائی بائی چک کے اللہ حافظ پہت ملو ہم پہت مهم Get